صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتائے فتح کیا پھر قرآن فتح ہوا اتنا مالِ غنیمت آیا کہ چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اون اور دولت دنیا علق یہ وہی مقام جیرانہ ہے جہاں سے آپ بھی عمرہ کرتے ہیں یہاں سے اصل میں حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا جیرانہ سے احرام باندھ کے حضور نے عمرہ فرمایا رات رات میں عمرہ کہ کہ پھر واپس آپ جیرانہ تشیف لے گئے وہاں بیٹھ کے آپ نے اتنا مال چلایا اتنا مال چلایا کہ دنیا حیران ہو گئی سو سو اوٹ دور دیتے رہے اتنی دولت آ گئی تو جب مدینہ مارک میں آئے تو بی بی انہیں مشرع کیا کہ اب جب اللہ نے حضور کو دولت دے دی ہے جب نہیں تھی تو ہم نے نہیں مانگا لیکن جب اللہ کے نبی کو اللہ نے دولت دے دی ہے اب مال غریمت سے آپ کا بیتنبال بھر ہوا ہے تو ہم ان سے مطالبہ کر دیں کہ قمر کا ہمیں ایک سال کا خرچہ تو دے دیا کریں تاکہ ہم پورا سال تو اتمنان سے عبادت کریں اور اگلے سال پھر آپ اور دے دیا کریں تو سب بی بیاں نشیف لے آئیں حضور پاک سے اچھا اور یاد رکھو کہ بی بیوں کا یہ مطالبہ کرنا کوئی نجائز تو نہیں تھا بی بی نان نفقہ تو مانگ سکتی ہے اپنے خواہن سے کہ بھی مجھے گھر کا خرچہ دو یہ تو بالکل ہے کہ انہیں جائز سوال ہے حق سوال ہے کوئی ایسی بیعت بی بی نہیں لیکن حضور کو ناکوار کو ذرا کہ میرا فقر میرا فقر ہے اور میری بی بیوں کو دنیا کی اور مار دولت کی اور کھانے پینا کا فکر ہے آپ نے قسم خالی فرمایا کہ ایک مہینے تک میں کسی بی بی کے ساتھ بات نہیں کروں اس کو کہتی ہے یہ شریعت میں ایلہ کہ آدمی بی بی سے ملنہ جنہ چھوڑ دے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بی بی ماریہ کا گھر تھا اس کے اوپر کمرہ تھا اس میں تشریف لے گئے اور صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور نے اپنی بی بیوں کو طلاق دے لی حضرت عمر کو بھی پتہ چلا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں غصے میں بی بی حفظہ کے پاس بیٹی کے پاس آیا میں نے کہا اللہ کی بندی میں تمہیں کئی دفعہ کہایا کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو تم کیوں تنگ کرتی اگر تمہیں کسی چیز نہیں ضرورت تھی تو اپنے باپ سے مانگ لو حضور کو کیوں تنگ کیا تم نے اور نے کہا جاؤ عمر اپنا کام کرو میاں بی بی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں تم کیوں ترمیان میں دخل دیتے ہو ہم نے مانگا ہے تو اپنے ہاں کو مانگا ہے ہم نے تنگ تو نہیں کیا بہرحال حضرت عمر فرماتے ہیں میں واپس آیا دیکھا کہ مسجد نبی میں جتنے صحابہ ہیں سب رو رہے ہیں میں نے پوچھا کہ بی بات کیا ہے کیوں رو رہے ہیں انہیں کہا جی بات ہے عمر تلق رسول اللہ یا دواجہ وہ ہماری ماں کو طلاق ہو گئی ہے تو کوئی بہیا بیٹا ماں کی طلاق پہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا چونکہ عضواج متحرات جو ہیں وہ ہماری ماں ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں اور ان کو حضور نے طلاق دے دی یہ سب کو حضور فرماتے ہیں میں بھی حیران ہوا اور میں اس مقام پہ آیا یہاں حضور اوپر تشریف فرماتے میں نے خادم کو کہا کہ اطلاع کرو کہ عمر اوپر آنا چاہتے ہیں انہیں کہا میں نے عرض کیا حضور چپ ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حضور عمر میں پھر عرض کیا حضور چپ ہو گئے تیسری نفعہ حضور عمر کے انہیں میں نے زور سے آواز دی تاکہ حضور میری آواز سننے ویسے بھی حضور عمر بڑے جہی رسوات تھے آپ کی آواز بہت بلند تھی اب آواز سننے کے فرمائے جانے دو عمر کو کہتے ہیں جب میں اوپر گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ حضور ایک شٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں سامنے ایک مشکیدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ستو رکھے ہوئے ہیں میں رونے لگ گیا حضور نے فرمایا کیوں عمر کیوں روتے ہو میں نے کہا یا حضور اللہ کس راہ کیسر جو ہیں وہ دنیا کے بادشاہ ہیں کافر ہیں مشرق ہیں اللہ کے دشمن ہیں ان کے پاس کھانوں کی انتہا ہے اور اللہ کے نبی کے گھر میں یہ علم ہے حضور نے عمر اچھی بات ہے عجیب بات ہے اما ترزا انتکون لحم الدنیا ولن اللہ خلا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کیونکہ ان کو دنیا کی رزتیں ملیں ہمیں آخرت کی رزتیں ملیں تو میں نے کہا اگر یہ بات ہے حضور صلی اللہ رضی تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حل تلکت ازواج ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے فرمایا ماں تلکت ہو میں نے تو طلاق نہیں دی کہتے ہیں میں خوش ہوں اور کہا اللہ ہو اکبر کہ الحمدللہ طلاق تو نہیں ہوئی نا نراضگی آئے دور ہو جائے گی تو میری آواز سن کے سوارے مسجد نبی میں صاحب آج جاتے وہ بھی خوش ہو گئے کہ بات خوش ہی کی ہے ورنہ عمد نعرہ کیوں لگاتے حضور نے فرمایا آیا کہ میں نے طلاق نہیں دی میں نے ایک مہینے تک نہ ملنے کی قسم کھائی ہے کہ یہ مشہ مطالبہ کرتی ہیں مال دولت کا میں نے تو فقر اللہ سے خود مانگا ہے میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ماہینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشبنی وی زمرت المساکین اور میرے گھر والوں کو کھانے پینے کی فکر پڑی ہوئی ہے ابھی حضور اسی باتوں میں تھے کہ جب میں جبرائیل ناظر ہو یا ایوہن نبی اکل ازواج ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتا فتعالینا امتئکن واسرکن سراغا جمیلا وان کنتن نتردن اللہ ورسوله والتعالی اللہ تمہارے لیے اللہ تعالی سراغا جمیلا بڑی 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 نعمتیں اللہ اللہ اہل اللہ بڑی 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 شویر wie روایا میں اس مسئلے میں مشرہ کروں اخترت اللہ و رسولہ میں نے اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا ہے مجھے دنیا نہیں چاہیے اچھا آگے دیکھیں آخر قدرتی بات ہے نا کہ سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے نا تو بی بی ایشہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کریں کہ باقی کسی بی بی کو یہ نہ بتانا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے بی بی ایشہ کا مقصد یہ تھا کہ شاید کوئی بی بی اسے میں آکے دنیا کو چن لے تو چلو ایک تو کم ہو جائیں گی نا یا دو کم ہو جائیں گی تو نوبہ جلدی آئے گا نا حضر نے فرمایا ایشہ کیا کہہ رہی ہو میں اللہ کا نبی ہوں میں خود ہی نہیں بتاؤں گا اگر انہوں نے پوچھا تو پھر میں بتا دوں گا اگر کسی بی بی نے پوچھا کہ ایشہ نے کیا جواب دیا پھر میں بتا دوں گا اگر انہوں نے نہ پوچھا میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا لیکن اللہ کی شان ہے کہ تمام بی بی انہیں سب نے وہی جواب دیا جو ایشہ نے دیا تھا اخترن اللہ ورسولہ ودعا والآخرہ حضورم نے اللہ اللہ کے رسول کو اور آخرت کو چل لیا ہے ہمیں دنیا نہیں چاہیے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اتنا بڑا پیالہ تھا لکنی کا بڑا ہوا اس میں لوئے کے پترے بھی لگے ہوئے تھے وہ دکھایا اور کہا کہ یہ وہ پیالہ ہے جس میں حضور پاک پانی پیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی کہ ماں اکلالا خان انکت حضور پاک نے کبھی میز پہ یا ٹیبل پہ کھانا لگا کے نہیں کھایا اور کبھی حضور نے کوئی پراتے کی قسم کی چیز یا گھی لگی ہوئی روٹی کبھی نہیں کھائی ماں سوات جاؤ گی روٹی کے ہمشہ حضور زمین پہ رکھ کے روٹی کھاتے تھے کہ توازوں کا اعتقادہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ میں رکھی جائے اور کرسیاں لگائی جائے اور اس پہ کھانا کھایا جائے یہ خلاف سنت ہے حضور کی سنت یہ تھی کہ نیچے رکھ کے آپ کھانا کھاتے تھے کہ اللہ نے رزق دیا ہے تو اللہ کے رزق کا شکر ادا کیا جائے تو یہ اسی طرح بی بی ایسے فرماتی ہے کہ حضور جب فوت ہوئے ماں ترک درہمن ولا دینارن آپ اپنے گھر میں کوئی درہمن کوئی دینار نہیں چھوڑ گئے اللہ بغلطن بیضا ایک آپ یہ خچر تھی جس پہ سواری فرماتے تھے اور اس کے بعد آپ اللہ کے رازتے میں جہاد کرتے تھے اور جو کوئی حضور کے گھر میں تھا اعلان فرما دیا کہ ماں ترکنا اور وہاں صدقتن سب خیرات کر دیا جائے اور فاطر کے ساتھ ایک اور بہت بڑی راز کی بات سمجھیں دروش شریف پڑھیں پھر سمجھیں گے ایسے مر مر کے نہ پڑھو شوق سے مر فرشتے بھی سنیں تو خوش ہو جائیں گے بندے حضور پیٹھے ہیں اور حضور پیٹھے ہیں اب سمجھیں کہ زکاة کیا ہے یوخضو منہ غنیائیکم غنی سے لی جاتی ہے اور فقیر پہ تقسیم بھئی غنی سے زکاة لوگے اور فقیر کو لیکن میرے مدنی کا فقر دیکھو فرمائے کہ مجبر اور میری آل پہ زکاة بھی حرام فقیر سے فقیر کو لینی چاہیے تھی لیکن چونکہ آپ نے فقر چن لیا تھا اسی لئے اپنے اوپر آل رسول پر زکاة بھی ہمیشہ گلی حرام کر دی اسی لئے حضور کبھی صدقے کا مال بھی نہیں کھاتے تھے اور کبھی زکاة کا مال بھی نہیں کھاتے تھے اگر کوئی آپ کی خدمت میں حدیعہ پیش کرتا تو آپ قبول فرماتے تھے اسی لئے کافروں نے جب فقر کا یہ عالم دیکھا تو حضور پر یہ اعتراض کیا کہ لولا نزلہ اگر اللہ نے نبی بننا تھا اللہ نے قرآن بھیجنا تھا تو مکہ طائف کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں بھیجا یتیم مکہ پہ کیوں بھیجا ہے کہ جس کے گھر میں دیا بھی نہیں تھا جب پیدا ہوئے تو دیئے میں تیل ادھارا ڈالا گیا اور جب وفات ہوئی تو دیئے کے اندر تیل ادھارا ڈالا گیا ان کو اللہ نے نبوت کے لئے کیوں چن لیا ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دولت نہیں ہے دنیا نہیں ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا اللہ کی رحمت کو یہ کافر تقسیم کرتے ہیں میری ملدی میں جس کو چھن لوں اللہ یستفی من الملائکہ رسول ومن الناس اللہ تعالیٰ فرشنوں سے انسانوں سے اپنے رسول چھن لیتی ہیں اور حضور کو تو اللہ نے ایسے چھن لیا فرمایا ان اللہ استفاہ کنانت من بلدی اسماعیل فاستفاہ من کنانت قریش فاستفاہ من قریش بنی حاشم نصطفانی اللہ نے مجھے بنی حاشم سے چھن لیا ہے اور فرمایا ان اللہ استفانی فاستفاہ لی اسحابی فجعلہم اسحاری وانساری اللہ نے مجھے بھی چھن لیا میرے صحابہ کو بھی میرے لئے چھن لیا ہے اللہ کے گوروں صلاة و سلام ہوں زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی